بسم اللہ الرحمن الرحیم میکنہ آپ نے ویڈیو آپ لوگ انہیں اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو تمام سبزیوں کے ریٹس کے بارے میں آگائی ہو سکے کہ سبزیاں اس وقت سبزی منڈی میں سے کس طریقے سے نارمل آگے بزاروں میں سبزیاں یہاں سے پہنچ رہی ہیں دیور شروع میں یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جو زیادہ چیزیں مہنگی چل رہی ہیں جس میں جو نا وہ پیاس ریفرست ہے تو پیاس کے بارے میں ان سے معلوم کر لیتے ہیں سر یہ پیاس جو ہے یہ پاکستانی پیاس ہے اور اس کے کیا ریٹ آج ایک سو بیس روپے کلو ہے اور پاکستانی پیاس ایک سو بیس روپے کلو ہے اور آلو کا کیا ریٹ ہے آلو تیس روپے کلو ہے آلو آپ دے سکتے ہیں ویورز اچھے والا آلو ہے یہ بھی اور یہ تیس روپے کلو ہے مزید بڑھتے ہیں آگے اور بھی آپ کو دکھاتے ہیں جو سبزیوں موجود ہیں ان کے کیا ریٹس ہیں یہاں پر بیوز دے سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ جو ادھرک موجود ہیں ان سے ریٹ معلوم کر لیتے ہیں سر بتائیں گے مجھے ادھرک کا ریٹ کے آج ادھرک یہ ساڑھے چار سو روپے کلو ہے یہ تھوڑی بڑے والی ہے اور یہ ساڑھے تین سو روپے کلو ہے یہ تھوڑے چھوڑے چھوڑے دکھڑے ہوتے ہیں اس میں اس لیے آپ ساڑھے تین سو روپے لگا رہے ہیں اور لسن کا کیا ریٹ آج سر جسم کے بڑے پہلے ریٹ سکتے ہیں چینہ بڑے ہیں دیسی کے ساڑھے تین سو کے تین سو بڑے ہے اور چینہ وٹ دکھایا ہے اور پھر مجھور galera مرچی مجود ہے یہ والی اور موٹے والی مرچی 25 روپے کلو ہے اور یہ سو روپے 4 کلو ہے وہ بھی آپ مرچین سے لے لیں یہ 25 روپے یہاں پر کلو ہے موٹو مرچی لیں یہاں پر مرچی لیں تو یہ 25 روپے کلو ہے بڑھتے ہیں اور بھی دکھاتے ہیں دنیا اور پدینہ موجود ہے میں نے ریٹ ان سے معلوم کر لیے اور یہ 80 روپے کی 40 گٹیاں ہوتی ہیں دنیا بھی لے لیں پدینہ دو دو روپے کی گٹھی اور اسی روپے کی 40 40 گٹیاں دے رہے ہیں اچھا بھلا فرش دنیا اور پدینے کی بھی اچھی قوالٹی ہے اچھا یہاں پر تماتر موجود ہے ان سے ریٹ معلوم کر لیے سر تماتر کا کیا ریٹ ہے جالی 300 روپے کی ہے جالی 300 روپے کی ہے اس میں کتنی ٹماتر ہوں گے اس میں 15 گلو ٹماتر ہے اور 300 روپے ہے یہ فائنل ریٹ ہے اس میں آپ کم بھی کر دیں 20 گلو پڑے گا 20 روپے کیلو پڑے گا نہیں یہ یہ 300 روپے آپ کا پکا ریٹ ہے دیکھیں یہ 300 روپے کی بیٹی اس میں 15-16 گلو ٹماتر موجود ہوتے ہیں جو آپ کو تقریباً 200 روپے کیلو پڑھیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ جو مٹر موجود ہے یہ ملی 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 یہ 30 روپے قلع ہوگی ہے اور غازر آپ کو نظر آئی ہوگی غازر 404 روپے قلع ہو جہ obtenے پیاری جزیں اور ان کے ریٹس کی چیزیں ہیں میں نے آپ کو شیر کیا ساتھی دیکھ سکتے ہیں ہم میں یہ آپ کے سامنے lieutenant کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس offset ارہی چاہلہ کا کیا ریٹ بھائی پہagement میریوں کو یہاں 100 روپے کلو ہے اور میتھی میتھی تیس روپے ملی بھنگو بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ 15 روپے کلو ہے اور مٹر کا کیا ریٹ ہے؟ مٹر کہ 120 110 اگر شمعی سلطانہ آباد سلطان آباد کا ہے اور مولی کا کیا ریٹ ہے؟ مولی 10 روپے کلو اور 15 روپے کلو دو ریٹ ہی ہوتے ہیں کچھ زیادہ وزن میں لے گا تو آپ سے زیادہ وزن میں لگا دیتے ہیں اگر زیادہ تعداد میں آپ خریدے ہیں کے زیادہ وطن میں تو وہ پھرے دس روپے کلو بھی لگا جاتے ہیں اچھی مولی آپ دے سکتے ہیں کہ دس روپے کلو بھی اور پندرہ روپے کلو بھی ہیں بڑھتے ہیں آگے اور بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو سبزیں موجود ہیں آج ان کے ریٹس کیا ہیں آپ نے ویڈیو آپ لوگوں نے اینڈ تک اس کو دیکھنا ہے کہ آپ بارے سبزی کے بارے میں اس کے ریٹس کا معلوم ہو سکے اور ابھی تک رہا آپ نے آپ نے میرے چینل کو سبزکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو بھی سبزکرائب کر لیں تعوید کہ میری ارے ایک آنے والی روزنہ ویڈیو آپ تک پہنچ17 آپ کے سامنے وہ یہ تمہاری بولی یہاں پر لگ رہی جی آپ چلتے یا یا کوئی بھائی شاپر بیٹ لیکنhee بھائی شامری عالی میں تمہاری سو پچاس روپے کے ایک شامل Mister Wellness ایک سو پچاس روپے کیا ٹھا ہی کٹی آپ کتنے ٹماتر ہوتے ہیں یہ ویٹ ان کو پتہ نہیں ہے لیکن میرے خیال میں بارہ سے تیرہ کے دو ٹماتر ہمیں امید ہے یہاں پر چودہ پتہ نکلو ٹماتر ہوں چودہ پتہ نکلو ٹماتر ہوں چودہ پتہ نکلو ٹماتر دے سکتے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے بہت ساری سبزیں موجود ہیں میں کوش کروں یہاں سے سارے ریٹ آپ کو کنفرم کروں سارے گاجر ہے چالیٹ میں کلو ہے اور بینگن کلو پچاس اacyjرہ گئے وار ریٹ ایک سبز بین سبز میں واقعی سبزیوں کا ریٹ جب ہم معلوم کر رہے ہیں کہ یہاں پرنس کے سامنے بہت سارے کسٹمر بھی مجود ہوتے ہیں جنہوں کے ساتھ ساتھ یہ کلیر کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے سارے ریٹ تقریب ہم یہاں سے کلیر کر لی ہیں مٹر کا ریٹ ہمیں پہلے سے معلوم ہے اور اس طرح یہ جب بھی یہ بند گو بھی اس قبل میں ریٹ معلوم ہے کہ یہ پندرہ روپے کلو ہے مٹر کا ریٹ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایک سو دس روپے کلو حساب سے یہ دے رہے ہیں تو بڑھ کے آگے مزید آپ پور بھی دکھاتے ہیں جو سبزیوں موجود ہیں ان کے ریٹ کیا ہے یہاں آپ کے سامنے یہ جو بندی موجود ہیں ان سے ریٹ معلوم کر لیتے ہیں اور سرسیم پھلی ہے بیٹا بتائیں گے مجھے بندی کا کیا ریٹ آج بندی کم چلا رہے ہیں اسی سے لے کے پچاس تک پچاس سے لے کر اسی تک اسی روپے کم ویٹ میں ہوتا ہے اگر آپ تھوڑی سی خریدیں گے پانچ چھے دس کلو اگر دس کلو تک لوگ لیں گے پھر کتنے کلو پچاس تک دیں گے اگر دس کلو آپ بندی لیتے ہیں تو آپ پچاس روپے کلو بھی یہ دے دیں گے اگر ٹھیک ہے جو اور اس طرح سیم پھلی سیم پھلی بیچتے ہیں پچاس چالیس تیس پچاس چالیس تیس اس طرح زیادہ زیادہ وزن میں خریدیں گے تو پھر اس کا ریٹ آپ اور اس کا نیچے لے کر آ جائیں گے ٹھیک ہے جو بہت شکریہ جس بہت شکریہ سکتے ہیں یہاں پر یہ ٹیماتر موجود ہے تو انسین ٹیماتر کا ریٹ موجود ہے سر آپ کی پھر یہ ٹیماتر کا کیا ریٹ ہے دو دو سو روپے چھاپر چودہ کلو والا دو سو روپے کشاپر ہے اس میں چودہ ٹیماتر موجود ہیں دو اور اس کی قوالٹی ہے چھی ہے اس میں خراب بھی نکلیں گے ایک کلو نکلے کا ٹیماتر سے فکر نہیں ہے اگر تیرہ 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 کلو ٹرماتر صاف نکل آئیں گے اور یہ 200 روپے کشاہ پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑھتے ہیں آگے اور بھی مزید آپ کو دکھاتے ہیں یہ سبزیں موجود ہیں ان کے یہاں پر تازترین ریٹ کیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ جو گو بھی موجود ہیں ان سے ریٹ ملوم کر لیتے ہیں بیٹا بتائیں گے گو بھی کا کیا ریٹ ہے 40 روپے کلو ہے اور یہ کیا رکھا ہو آپ نے یہ کونسی ہے دیسی ہے یہ دیسی تو رہی کیا ریٹ ہے 100 روپے کلو ہے دیسی تو ری ہے یہ 100 روپے کلو ہے اور مجھنے đã بتائی بھی 30議روے بڑھتے ہیں اور بھی سبزیں موجود ہیں یہ سبزیں آپ موجود ہیں ان کے تیز یہاں ریٹ کیا ہے شملہ مرج Its بڑھتے ہیں آگے معلوم کرتے ہیں ان سے بھی یہاں پارruین کیا ہے کہ میں موجود ہیں میرے سامنے پالک ، یہ سندھی پالک ہے یہ سندھی پالک یہ فائنل ریٹس کا یا اس میں آپ کم بھی کرتے ہیں کم بھی کرتے ہیں کم بھی کرتے ہیں کتنا کم کر دیتے ہیں اگر وہ لے تو دس روپے چھوڑ دیں گے پچاس روپے کلو تاکہ آپ دے دیتے ہیں اگر کچھ زیادہ وزن میں خریدے گا پھر آپ اس میں کم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پچاس روپے آپ کو مل رہے ہیں اور چکندر کا کیا ریٹ آج چکندر چالیس پینتیس تیس اور سلاعت پتے کا کیا ریٹ ہے ایک سو بیس سو روپے کلو ہے اور دھنیا پودینہ دھنیا پانچ روپے چار روپے تین روپے تاکہ جتنی بھی زیادہ لوگ کوالٹی میں خریدتے ہیں پھر آپ اس طرح چلے جاتے ہیں تو یہ ہے کہ پانچ روپے چار روپے تین روپے دھنیا کا بھی ریٹ ہے بڑھتے ہیں آگے مزید آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں جو سبزی موجود ہیں ان کے ریٹس یہاں پر کیا ہیں آج یہ دے سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ جو پالک موجود ہے ملوم کر لیے اور یہ اردو پالک ہے اور اس کے ریٹ آج جو ہے وہ تیس سو روپے کلو ہے اچھے یہ تیس سو روپے کلو آپ نے بتایا اس کے یہ فینل ریٹ ہوتا ہے اس میں آپ کم بھی کرتے ہیں تیس پچیس روپے چلتا ہے آپ اس کے سامنے سے پچیس روپے تک لے آتے ہیں پچیس روپے کلو اور دھنیا پودینہ نے کیا ریٹ آج دھنیا دو روپے کے ڈی پی ہے دو روپے تین روپے کیا ہوتا ہے دو آلی کم ہوتی ہے کیا ایک چھوٹا ہوتا تھا یہ تین روپے کٹی ہے یہ دو روپے کی کٹی ہے ٹھیک اور پودینہ گئی پودینہ بھی تین روپے کٹی ہے اور مولی کا کیا ریٹ آج مولی پچیس روپے کلو ہے مولی بیورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بھر جو مولی موجود ہے یہ بھی پچیس روپے کلو ہے بہت شکریہ جی جزاک اللہ میرے دے سکتے ہیں کہ میں نے تقریباً تمام سبزیوں کے بارے میں آپ کو ریٹ سے میں نے کنفرم کیا یہاں سے تو ویڈیو کو بھی یہاں پر ختم کرتے ہیں اور ساتھ آپ سے روکیسٹ ہے میری کہ آپ کو ویڈیو یہ کیسے لگی آپ اس کو لائک کریے گا آپ اس کو شیئر بھی کریے گا اور آپ کومنٹس میں بھی ہمیں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگتی ہے اور آپ ہمیں کچھ سجس بھی کر سکتے ہیں اپنی کمٹی رائے سے بتا سکتے ہیں کہ آپ اس میں ہمیں چیننگ لے کر رہے ہیں تاکہ آپ بہت سے ویڈیو ہم آپ تک پہنچاتے رہیں ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ